اسلام علیکم ناظرین حدیر ٹی وی کے پلیٹ فارم سے آپ کا میز بھان بابر شہزاد حاضر ہے اور آج ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں ہمارے مہمانیں خصوصی موجود ہیں ڈاکٹر عبدالوالی احمد صاحب اور آج ہم آپ کی خدمت میں ایک نیا پروگرام لے کے حاضر ہوئے ہیں اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے کرنٹ ہلتھ کرائیسس کہ بڑھتے ہوئے وقت کے ساتھ کیوں اتنی بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں اس لیے آج ہم نے ڈاکٹر صاحب کی خدمات حاصل کی ہیں کہ وہ ہمیں اس چیز کے بارے میں بتا سکیں اور ہمارے ناظرین اس سے مستفید ہو سکیں تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عبدالوالی احمد صاحب اسلام علیکم صاحب کیسے ہیں بھاور صاحب بلکل ٹھیک ہوں تینکیو ویری مچ مجھے بلانے کا بہت شکریہ اور آپ کے ناظرین کا جو لوگ دیکھ رہے ہیں اپنا اکیمتی وقت نکال کے ان کا بھی بہت شکریہ اور آج میں کوشش کروں گا کہ آپ کے دیکھنے والوں کو کچھ ایسی باتیں سمجھائی جائیں بتائی جائیں جو شاید انہوں نے آج سے پہلے نہیں سنی ہوں گی نہیں کسی سے دیکھی ہوں گی ایسی گفتگو کہ کیوں ہمارے بڑھتے وقت کے ساتھ بیماریاں بڑھتی چلی جائے ہیں بجائے کام ہونے کے اگر آپ دیکھیں نا اگر آج سے پچاس سال پہلے پہ اگر آپ چلے جائیں تو آپ دیکھیں کہ اگر آپ گاڑیوں کو دیکھیں کمپیوٹرز کو دیکھیں ٹیلی ویزن کو دیکھیں ٹیکنالوجی کو دیکھیں ہر چیز کہاں سے کہاں پہنچ گئے بلکل لیکن اگر آپ بیماریوں کو دیکھیں تو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ڈائیویٹیز یا شوگر جو ہے وہ آج سے پچاس سال پہلے بھی نا قابل علاج گینی جاتی تھی آج بھی اسی طرح ہے اسی طرح کینسر ہے اسی طرح ہائپرٹینشن ہے ہائی بلٹ پیشر ہے بلکہ الٹا یہ ہو رہا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ بڑھتی چلی جائے اب مجھے یاد ہے کہ جب میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا ہم دوست آپس میں بیٹھ کے باتیں کیا کرتے تھے کہ دیکھیں جی میرے ہی فیملی میں کوئی کہتا تھا جی میری فیملی میں شوگر کا بڑا مسئلہ ہے تو میں تو جب پچاس ساٹھ سال کی ریٹائرمنٹ کی ایج پہ پہنچوں گا مجھے تو لگتا ہے شوگر ہو جائے شوگر ہو جائے گی کوئی کہتا تھا جی میرے گھر میں بلٹ پیشر کا بڑا ایشو ہے ہماری فیملی میں چلتا ہے یہ تو مجھے بلٹ پیشر یہ ہم ابس میں باتیں کیا کرتے تھے لیکن پانچ دس سال گزرے یہ مجھے یاد ہے آج سے کوئی دس سال پہلے ہم جب ویٹ کے کلیکس کے ساتھ باتیں کرتے تھے تو ہم کہتے تھے کہ یار دیکھو آپ تو چالیس سال کے لوگوں کو بھی بیماری لگنی شروع ہو گیا لگنی شروع ہو گئی آج اگر آپ بابر صاحب دیکھیں تو تیس سال کی عمر کے لوگ بھی ان کو بلٹ پیشر ان کا اوپر نیچے ہونا شروع ہو گیا کولیسٹرول اوپر نیچے ہونا شروع ہو گیا ڈائیبیٹک ہونا شروع ہو گیا بچے بیمار ہونا شروع ہو گیا اصل میں ہوا یہ ہے کیونکہ بائی پروفیشن میں ایک ورٹنری ڈاکٹر ہوں میں ایک ریسرچ پروجیکٹ کے سلسلے میں دبائی میں کام کر رہا تھا یہ غالباً دو ہزار دو دو ہزار تین کی بات ہے میں آپ کو اپنی تھوڑی سی بریف ہیسٹری بتا دوں آپ کے ناظرین کو بھی تو کیسے میں اس فیلڈ سے اس فیلڈ میں آیا دو ہزار چار میں میرے والد صاحب کا انتقال ہوا میرے لئے ایک بڑی شاکنگ تھی ہر اولاد کے لئے ان کے والد صاحب کا چلے جانا بہت ایک ایک طرح کا صدمہ ہوتا ہے اچھا ان کی ان کی ڈیتھ کی ایک بہت بڑی وجہ شگر تھی اور ڈیابیٹیز میری فیملی میں بہت زیادہ ہیں جیسے کچھالی سے اوپر جائے ڈیابیٹک ہو جاتا ہے تو میں بڑا جب میں چلا گیا ان کے اسے واپس ہو کے فینرل سے واپس دوبائی جب میں پہنچا تو میں میرے ساتھ لکیلی دوبائی میں تین چار امریکہ سے آئے ہوئے لوگ تھے اور ہم لوگ مل کے کام کر رہے تھے ایک ریسارچ پروجیکٹ تھا ہورسز پہ ہورسز تو میں نے ان سے کہا کہ یار دیکھو میں بہت ڈر گیا ہوں میں چاہتا ہوں کہ مجھے شگر نہ ہو شگر نہ ہو اور شگر کیوں ہوتی ہے تو وہ میرا ایک دوست بن گیا وہاں ڈاکٹر جیک تھا ریٹائر پروفیسر تھا میشیگن امریکہ سے اس نے مجھے کہا کہ دیکھو یار بات یہ ہے ڈاکٹر والی میرا ایک دوست ہے میشیگن میں وہ کام کر رہا ہے ہیومن ہیلتھ پر پچھلے کوئی بیس سال سے میری اس سے دو تین سٹنگ ہوئی ہیں وہ بڑی عجیب و غریب باتیں کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یار یہ ڈائیبیٹیز ہے یہ آرچائٹس ہے یہ ہائی بلڈ پیشر ہے یہ انسان ان کو مینج کر سکتا ہے کابو پا سکتا ہے اور ان بماریوں سے بچا جا سکتا ہے نہ صرف بچا جا سکتا ہے بلکہ چھٹکارہ بھی پایا جا سکتا ہے اور صرف آپ کو اپنے لائف سٹائل میں اور خوراک میں کچھ تبدیلیاں کرنے ہیں میں نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے ڈرا ہوا تھا میں بہت پھر میں نے ڈاکٹر جیک کے ساتھ مائیک کے ساتھ میشیگن میں کانٹیکٹ بنایا ہم لوگوں نے پھر یہ سنبھلے ہیں کہ چھے ساتھ سالوں میں باور صاحب مجھے کام کرتے ہوئے جو انکشافات ہوا ہیں وہ میرے لئے ایک طرح کے شوکنگ تھے مجھے یہ پتا چلا کہ یہ جتنی بیماریاں ہیں ان کے ان کا علاج جو ہے وہ تو ایسے سنبھل ہیں کہ آپ کے دروازے پہ پڑھا دروازے پہ پڑھا ہوا ہے اصل میں ٹریجڈی یہ ہوئی کہ پچھلے پچاس ساٹھ سال میں ہر گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ کمرشل عزم آتا گیا ہر چیز میں ہر چیز یہ کمرشل عزم خوراک میں آیا یہ کمرشل عزم علاج میں آیا ہر چیز میں آیا ہوا یہ کہ ہمیں پچھلے پچاس سالوں میں خوراک کو جو کہ کھانا جو تھا یہ ایک بڑا نوبل چیز تھی آپ اگر اپنے پیرنٹ سے پوچھیں کہ وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ کنسیپٹ نہیں ہوتا تھا آج سے پچاس سال سال پہلے کہ جی کوئی ہوتل بھی کوئی چیز ہوتی جب کوئی کسی کے گھر جاتا تھا دستی لے جاتے تھے ان کو کھانا کھلاتے تھے لیکن جب یہ کھانا پینا کمرشل ہو گیا اور فوڈ کمپنیاں بن گئے ہیں فوڈ کی پروسسنگ شروع ہو گئی کمرشل انٹریسٹ انوال ہو گئے تو ہیلتھ جو ہے اور فوڈ کا جو ایک ہیلتھ کے اوپر اثرات ہیں وہ چیزیں ہم سے ہائٹ کر لیں گے ہمیں مس گائیڈ کیا گیا ہم سے چھپا لیں گئیں اب دیکھیں میں آپ کے ایک بڑی مزداری کی بات بتاتا ہوں ویٹنری ڈاکٹر بن کے نکلا اپنے یونیورسٹی سے تو میں بھی بالکل اسی ایک لائن پہ چل رہا تھا کہ جی دیسی گھی جو ہے یہ کھانے سے آٹریز کلاگ ہو جاتی ہیں مکھن کے نزدیک نہیں جانا ہے گوشت نہیں کھانا ہے چربی کی طرف دیکھنا بھی نہیں ہے اسے ہی آپ کا کولیس سول نہ بڑھ جائے لیکن جب اس کو میں نے یو ایس میں بیٹھ کے ایکسپلور کرنا شروع کیا تو میں تو حیران ہو گیا میں نے دیکھا کہ انیس سو ساٹھ میں ایک انسل کی نام کا ایک سائنٹس تھا آج کل گوگل کا دور ہے میں اپنے تمام جو آپ کے ناظرین ہیں ان سے ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ خود ایکسپلور کریں اس کو گوگل پہ جائیں انسل کیز لکھیں اور اس کی رسارچ کو آپ خود پڑھیں جس کو لے کے اور یہ پورا ٹویسٹ دیا گیا اور ہمیں دیسی گھی سے یا بٹر سے مکھن سے اٹھا دیا گیا اصل میں ہوا یہ کہ انیس سو ساٹھ میں امریکہ کی آئل انڈسٹری جو تھی اس نے کہا کہ ہم کیا کریں ایسا کام کہ لوگوں کی توجہ جو ہے بٹر سے جو ایک تریڈیشنل فیٹ پکانے کے لیے استعمال کیے جاتا تھا اس سے ہٹائیں اور آئلز پہ لے کے ہیں آئلز پہ لے کے ہیں تو انہوں نے کیا کیا انسل کی جو ایک چیف سائنٹس تھا اس وقت یو ایس اے میں اس کو ہائر کیا انسل کی نے کیا کیا ایک بڑی مشہور سٹڈی ہے اس نے وہ سٹڈی کی اور اس نے سٹڈی کرنے سے پہلے یہ اناؤنس کیا کہ دیکھیں جی میں بائیس ملکوں کا ڈیٹا لوں گا ان میں سے کچھ ملک ایسے ہوں گے جہاں بہت زیادہ بٹر یوز ہوگا کچھ ایسے ہوں گے جہاں کم ہوگا کچھ ایسے ہوں گے جہاں بہت کم ہوگا اور میں پروف کروں گا کہ جن ملکوں میں بٹر ایس ای فیٹ سورٹس یوز ہوتا ہے وہاں ہارٹ کا انسیڈنز زیادہ ہے ملکوں کا ڈیٹا تو کلیکٹ کیا جب اس نے ڈیٹا کلیکٹ کر کے اس کو اینالائز کیا وہ تو شوق میں چلا گیا جو وہ ایک ایمبیشن لے کے اٹھا تھا اس سے بلکل اُلٹ ریزالٹ آ گیا یعنی اس نے دیکھا کہ جہاں بٹر زیادہ یوز ہو رہا ہے وہ ہارٹ کے انسیڈنز کام میں تو اس نے بدیانتی یہ کی کہ بائیس ملکوں کو اس نے سٹڈی کیا تھا پندرہ کا ڈیٹا اس نے چھپا دیا سات ملکوں کا ڈیٹا اس نے پبلش کیا اور کہا دیکھیں جی یہ سات ملکیں یہ بٹر بڑا یوز ہوتا ہے ہارٹ کے انسیڈنز زیادہ ہیں اور شور مچا دیا اس وقت نیا نیا ٹی وی آیا تھا پرنٹ میڈیا تھا ایک کمیونکیشن فاسٹ ہو رہی تھی اس چیز کو امریکن آئل انڈسٹری نے اٹھایا اور شور مچا دیا کہ لیں جی آپ اگر بٹر کھائیں گے تو آپ کو دل کی بیماری بڑھ جائے گی آپ کو آئل استعمال کرنا چاہیے بڑی ہیلڈی چوائس ہے بڑا کچھ ہے یہ بلکل غلط بات دی انسائنٹیفک بات دی بلکہ میں جو آپ پروڈیوسر صاحب ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ میں آپ کے ناظرین کو ایک ٹیکریکل چیز دکھانا چاہتا ہوں اسان طریقے سے سمجھاؤں گا کہ تین جو فیٹ کے مولیکیول ہیں ان کا میں سٹرکچر آپ کے سکرین پر لانا چاہتا ہوں آپ ان کو دیکھیں میں پھر آپ کو سمجھاؤں گا کہ اس میں تین ہماری نا فیٹ کی تین سورسز ہیں ایک ہوتا ہے سیچوریٹڈ فیٹ جس کو دیسی گھی کہتے ہیں مکھن کہتے ہیں جانوروں کی چربی ہے ایک ہوتا ہے منو انسیچوریٹڈ منو انسیچوریٹڈ جو ہوتا ہے یہ اولیو آئل ہوتا ہے جس کو آج کل بڑا ہیلڈی آئل گنا جاتا ہے تیسرا ہے پولی انسیچوریٹڈ پولی انسیچوریٹڈ ہوتا ہے یہ جو ویجیٹیبل آئل ہے کورن آئل ہے یا سویا آئل ہے ان کو کہتے ہیں پولی آن سے اب میں آپ اگر آپ وہ مالیکل سٹیکچر سپین پہ چل رہا ہے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو جو جہاں پہ ایک مونوگرام سا بنا ہو اس کے نیچے جو نظر آ رہا ہے وہ ہے سیچوریٹڈ فیڈ وہ بٹا رہا ہے اب اس کی سائیڈ پہ دو دیکھیں گے اوپن نیچے دو مالیکل بنے ہوئے ایک کے اوپر ایک راس لگا ہوا ایک کو دو سرکل بنے ہوئے اب یہ جو مانو آن سیچوریٹڈ ہوتا ہے مانو نکلا ہے وان سے ایک آن سیچوریٹڈ کہتے ہیں خالی یعنی مانو آن سیچوریٹڈ کا مطلب ہے کہ اس میں ایک جگہ خالی ہے وہ میں نے ان سرکل کر دی ہے آپ کے ناظرین کی سہولت کے لیے اور پولی آن سیچوریٹڈ جو ویجیٹیبل آئل ہوتا ہے اس کے مولیکل میں ایک سے زیادہ جگہ خالی ہوتی ہیں اب ہوتا یہ ہے باور صاحب جب ہم ان تیلوں کو فالس کریں یہ اولے وائل ہے یہ جو مانو آن سیچوریٹڈ ہے جس کے مولیکل میں ایک جگہ خالی ہے اس کو جب ہم کرم کرتے ہیں ہمارے اس کو ہم نے فرائی پین میں ڈالا پکانا کیلئے کھانا ہمارے ایٹمسفیر میں اکسیجن ہر جگہ ہے سانس لے رہے ہیں نا آپ اگر اکسیجن نہیں ہوگی تو ہم تو مر جائیں گے اکسیجن خدا کی طرف سے بنائے گئے چاندے انتہائی ریاکٹیو سبسٹانسز میں سے یہ کہا اتنا اپرچونسٹک ہے اکسیجن کہ آپ دیکھیں سیب کو کاٹ کے رکھتے ہیں کالا ہو جاتا ہے دو منٹ کے اندر اندر کیلہ چھیل کے رکھتے ہیں کالا ہو جاتا ہے اکسیجن اس سے ریاکٹ کرتی ہے اس کو اکسیڈائز کر دیتی ہے اب ہوتا یہ ہے کہ ان ان سیچوریٹڈ آئلز کو جب آپ گرم کرتے ہیں اکسیجن ایٹمسفیر میں ہے کیمیسٹی کا اصول ہے کہ جب آپ چیزوں کو گرم کرتے ہیں تو ان کا مالیکل سٹرکچر ایکسپینڈ ہوتا ہے گرم ہونے سے چیزوں کا ریاکشن تیز ہو جاتا ہے چائے میں چینی ڈالیں فوراں مکس ہو جائے گی تھنڈے پانی میں نہیں ہوگی چینی مکس کیونکہ ان کا مالیکل کھل جائے گا اب ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی آپ آئل کو گرم کرتے ہیں اس کا مالیکل کھل جاتا ہے اب اس کے مالیکل میں ایک سپیس خالی ہے اس لئے مونو آن سیچورٹیڈ ہے نا آکسیجن موجود ہے وہ آ کے وہاں باؤنڈ بنا لیتی ہے اب آپ نے اس آئل کو جو سیڈ سے جس صورت میں نکلا تھا یا جس مالیکل سٹرکچر میں نکلا تھا آپ نے بدل دیا اب آپ نے اس کو آکسیڈائز کر دی ایک نئی چیز بنا دی اس کے اب جب آپ اس کو کھائیں گے ہم وہ کہتے ہیں کہ ہم اس زمین سے نکلیں اس ہی میں واپ جانے ہیں اس ایکو سسٹم کا حصہ ہے ہماری باڈی ہر اس چیز کا پہچانے گی جو اس ایکو سسٹم سے آتی ہے جب وہ آئل ایبزارب ہو کے ہماری بلڈ سریم میں جائیں گے ہمارا لیور کہے گا کہ یہ کیا چیز آگئی ہے یہ تو آلیو آئل نہیں ہے یہ تو آکسیڈائز ہے ہمارا لیور اس کے اگینس لڑنا شروع کر دے گا کیونکہ لیور جو ہے وہ ہمارے بلڈ کی ہیلتھ کا پروٹیکٹر ہے سیکیورٹی مینجر ہے وہ بلڈ ہیلتھ کا اور اب ہم نے صبح ناشتہ کیا ان آئلز میں کوک کر کے ہم نے اپنے لیور کو سٹریس میں ڈال دیا دوپیر کو کھانا پکایا ان آئلز میں سٹریس میں ڈال دیا اب ہمارا لیور ایک انتہائی فضول ایکٹیوٹی میں ہم نے اس کو الجھا دیا اور وہ جو اور سیکڑوں کام اس کو کرنے ہیں اس کی طرف اس کی کانسٹریشن کام ہوگی ہم جوان ہیں بیس پچیس تیس سال کی ایج ہے ہماری لیور ہمارا جوان ہے ہم پرتواز کرنے ہیں تو سب سے پہلی چیز تو میں آپ کے ناظرین کو یہ بتاؤں گا کہ ہمیں بہت غلط طریقے سے یہ فیٹس کے بارے میں جو بتایا گیا ہے that was a corporate propaganda کوئی اس کا scientific reasoning نہیں تھی اس کے پیچھے کوئی اس کے health benefit نہیں ہے آئل کھائیں آپ olive oil کھائیں آپ دوسرے oils کھائیں لیکن ان کو پھر کچھا کھائیں ان کو نیچر نے پکانے کے لیے گرم کرنے کے لیے design ہی نہیں کیا ان کو جب آپ گرم کرتے ہیں ان کا مولیکو اسٹریکسٹ توڑ دیتے ہیں ان کو خراب کر دیتے ہیں تو سب سے پہلا کام جو ہے میں آج آپ کے ناظرین کو بتاؤں گا کہ آپ کھانے پینے کے لیے جو oil use کرتے ہیں ان کے بارے میں فردر خود study کریں میری بات کی طرف بھی نہ جائے یہ آپ کی health کا معاملہ ہے آپ کو جو میں باتیں بتا رہا ہوں اس کو بیٹھیں انٹرنیٹ پہ بیٹھیں آج کل تو finger tips پہ ہے ہر چیز بیٹھیں study کریں انسلکیز کو پڑھیں ان کا جو مولیکو اسٹریکچر میں نے آپ کی سکرین پہ بھی دکھایا ہے اس کو study کریں سوچیں کہ یہ کیا ہوا تھا اور پھر اپنی ڈائیٹ میں changes کریں اس کے ساتھ ساتھ اور جو changes آئی ہیں ہماری دیکھیں میں ہر کسی کو کہتا ہوں کہ یہ بماریاں کوئی اسمان سے نہیں گری ہیں چانک ہم نے کوئی ایسے گناہ کی ہے کہ ہمارے سر پہ ہر چیز نازل ہوگی یہ ہماری اپنی کی ہوئی ایک مسائل ہیں جو بماریاں کے صورت میں ہمارے سامنے آگئے ہیں ہم نے اپنی خوراکوں کو بری طرح سے تباہ کر دیا ہم خوراکوں کو ان اس شکل میں کھائی نہیں رہے ہیں جس شکل میں خدا نے ان کو بنایا تھا گندم ہے آپ گندم کے دانے کو اگر آپ دیکھیں تو وہ باہر سے براؤن ہوتا ہے اندر سے وائٹ ہوتا ہے جو اندر والا وائٹ اس کا ہے وہ سٹارچ ہوتی ہے وہ شگرہ گلوکوز ہیں باہر والا جو اس کا براؤن پورشن ہے وہ خدا نے اس اندر والے گلوکوز کو ڈیجسٹ کرنے کے لیے سٹارچ کو ڈیجسٹ کرنے کے لیے جو ٹولز چاہیے ہیں باڈی کو وہ ریپ کر دیا ہے ہم نے کیا کیا ہم نے گندم کو اس ٹمپریچر پہ جا کے گرینڈ کیا کہ وہ جو اوپر والے بڑے سپیشل قسم کے منرلز تھے وائٹمنز سے آئلز تھے ہم نے ڈسٹوائی کر دیا اب ہم فیول لے رہے ہیں لیکن اس فیول کو پروسس کرنے کے لیے جو ٹولز چاہیے باڈی کو وہ ہم نے ختم کر دیا اس کا ریزلٹ یہ نکلتا ہے کہ باڈی پھر انڈر جی کو پراپلی یوٹلائز نہیں کرتی سٹور کرنا شروع کر دیتی ہے پیٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے یہی کام ہم نے رائز کے ساتھ کیا جس طرح سے رائز کا دانہ خدا نے تخلیق کیا تھا ہم نے رائز پولیشنگ کے نام پہ اس کے اوپر سے براؤن لیئر اتار کے پھینک دی وہ براؤن لیئر ہم سمجھتے تھے کہ یہ بس ایسی فضول چیز لگی ہوئی ہے میں چھلکے کی بات نہیں کر رہا اس کے اوپر جو براؤن لیئر اس کے اوپر براؤن لیئر ہوتی ہے وہ مایکرو نیوٹریٹس ہوتے ہیں دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں بڑی سادہ قسم کی آپ کو سمجھ آ جائے گی آپ کے ناظرین کو سمجھ آ جائے گی میں آپ کو گاڑی کے انجن کی ایکزیمپل دیتا ہوں ہم جب گاڑی چلاتے ہیں ہم ایکسلریٹر پہ پاؤن دباتے ہیں نا تو ہم گاڑی کے انجن میں فیول کو انجیکٹ کرتے ہیں اب جب ہم نے ایکسلریٹر دبایا انجیکٹر سے فیول کو چیمبر میں ہم نے انجیکٹ کر دیا اب بابر صاحب وہ فیول یوزلیس ہے آپ کی گاڑی کے انجن کے لیے جب تک وہاں دو اور چیزیں نہ ہو سب سے پہلے تو وہاں ائر ہونی چاہیے ٹھیک ہے نا دوسری چیز الیکٹرک سپارک ہونا چاہیے جو اس فیول کو آگ لگا ہے فیول جلے فیول جلے گا ائر ایکسپینڈ ہوگی پسٹن موو ہوگا انجن چل پڑے گا اب یہ چیز ہمارے سیلز میں بھی ہوتی ہے انہا مچ کمپلیکیٹڈ وی لیکن ایک سادہ زبان میں میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں اب ہم نے کھانا کھایا گلوکوز بنا بلڈ میں گیا انسولین آئی اس کو گراب کیا آپ کے سیل میں پوش کر دیا اب آپ نے اپنی گاڑی کے ایسے سمیلنے کے انجن کے چیمبر میں فیول انجیکٹ کر دیا ائر جو ہے ہم ہر وقت انہیل کر رہے ہیں اکسیجن یہ مل رہی ہے اب جو تیسرا فیکٹر ہے وہ ہے کہ جو الیکٹرک سپارک ملنا ہے جو فیول آپ کے سیل کے اندر پہنچے اس کو بھی تو برننگ چاہیے نا وہ الیکٹرک سپارک کیا چیزیں پروائیڈ کر دی وہ ہوتے ہیں مایکرو نیوٹرینٹس اور خدا نے ہر خوراک میں وہ بندوبست رکھا ہوا ہے لیکن بدقسمتی سے ہم نے ان مایکرو نیوٹرینٹس کو ہم اتنے اگنورنٹ ہوگے کہ ان کو اٹھا کے بھینک دیا ان کو ڈسٹوائے کر دیا اس کا ریزلٹ یہ نکلا کہ فیول تو جاتا ہے بارڈی اس کو یوز نہیں کر پاتے ہیں سٹور کرنا شروع کر دیتی ہے اور گلوکوز اب آپ کے بلڈ میں سرکولیٹ کر رہا ہے بارڈی اس کو جلانی پاری یوز بن نہیں کر پاری اور آپ ڈائیویٹک ہوتے جا رہی ہیں یہ روٹ کازز ہے جہاں سے بماریاں چل رہی ہیں ان کو آپ کو کریکٹ کرنا پڑے گا اگر آپ باقی یہ جو دوائیاں گولیاں ہیں انہوں نے آپ کی بماری کو ایک ہاتھ تک تو روکے رکھنا ہے لیکن علاج نہیں کر سکتے ہیں علاج آپ کو خوراکوں سے بھوڑا ہوگا لوگ سب یہاں پہ ہمیں لیتے ہیں یہاں پہ ہمیں ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد ہم واپس آکے اپنا مسئلسل پہ آغاز کرتے ہیں اور ناظرین ہماری ویب سیٹ ہے careandcure.co.uk اور ملتے ہیں آپ سے ایک بریک کے بعد